السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں میرے دیکھیں سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے پمپل کے نشان کے اوپر اگر آپ لوگ نے شیئر شیئر کے پمپل کے نشان بنا لیا ہے غلطی سے ہاتھ لگیا ہے یا پمپل آیا تھا اور نشان چھوڑ گیا ہے جیسے کہ یہ میرا یہ والا نشان چھوڑ گیا ہے مجھے ہفتہ پہلے پمپل آیا تھا اور کیوں میرے چار پمپل نکلے تھے میں آپ کو ماس لگاتا ہے میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے جی اس کے چار آسان سٹیپس ہیں ایک دو تین چار سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے ہم نے گھر سے باہر موہ نکالنا ہے اور نیم کے درخت سے ایک ٹینے توڑنا ہے کیونکہ سب کے گھر کے باہر نیم کا درخت لگائی ہوگا ٹھیک ہے جی دوسرا سٹیپ ہے ٹونر تیسر سٹیپ ہے مارس چوتھا سٹیپ ہے ٹونر چلے جی سب سے پہلا سٹیپ تو ہم نے کر لیا دوسرا سٹیپ ہم ٹونر دیکھتے ہیں ٹونر کس طرح بلتا ہے ہاں جی ٹونر تیار کرتے ہیں ٹونر بنانے کے لئے میں کیا چیز چاہیے آدھا گلاس پانی چاہیے تین اس طرح کے نیم کے پتہ کے سٹرینڈز چاہیے روز ووٹر چاہیے اور ایک خالی بوٹل چاہیے اور ایک سواس پینک چاہیے ٹونر تیار کرنے کے لئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے نیم کے پتے لینے ہیں تین اس طرح کے سٹرینڈز لینے آپ لوگوں کو اچھی طرح دھولےنا ہے مٹی بالکل نہیں لگی ہو اور اب اس میں سے ہم پتے پتے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس ڈنڈی کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہ پتے الگ کرتے ہیں پھر میں واپس آتی ہوں ہاں جی اب ہم نے الگ کر لی ہے پتیاں اب ہم یہ پتے کریں گے ٹھیک ہے جی پتے کر لی جو اہاں گلاس پانی تھا یہ اٹ کریں گے اور ہم اس کو چولے پر رکھ کے بہت تیز آگ نہیں بہت ہلکی آگ نہیں دس منٹ کیلئے بکائیں گے ٹھیک ہے جی دس منٹ کیلئے پکے گا اس کے اندر بوائلز آئیں گے پھر ہم اس کو تھنڈا کریں گے اس اس کو چولہ بند کرتے ہیں تھنڈا گر کے پر میں آپ کے سامنے آتے ہوں ٹھیک دس منٹ گزر گئے تھے میں نے چولہ بند کر دیا تھا اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ پانی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے صرف سات دنوں کے لیے ٹونر یہ یوز کرنا ہے سات دن کے بعد ہم نے نیا بنانا ہے اب جی اتنا یہ ہے نیم وارٹر ہم نے اتنا ہی اس کے اندر روز وارٹر ایٹ کر دیں جتنا نیم وارٹر ہوگا اتنا ہی ہم نے روز وارٹر ایٹ کر دیں روز وارٹر آپ کوئی بھی ایوز کر سکتے ہیں میں یہ مرحبا کا یوز کریں ٹھیک ہے جی میں یہ اس کے اندر ایٹ کرتی ہوں ہاں جی اب ہم نے روز وارٹر ایٹ کر دیا ہے نیم کا پانی اتنا تھا اتنا ہی ہم نے روز وارٹر ایٹ کر دیا میں سارے مکشر کو ٹونر کو اس بوٹل میں مکس کر دیں گے اور سپری کریں گے سات دن کے اندر ہم نے ختم کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر بچ جا کر تو اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے وہ ہم نے ایوز نہیں کرنا سات دن لیکن میں یہی کہوں گے کہ اتنا ٹونر بن جا ہے بہت ہوتا ہے سیون ڈیز میں ختم کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی ہاں جی ٹونر ہم نے ریڈی کر لیا ہے اتنا ٹونر سات دنوں کے لئے بہت ہوگا اس کو ہم نے پورے کو ختم کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر بچ گیا تو اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دینا ہے ٹونر لگانے کے بعد ہم نے مو نہیں دونا یہ خود ہی اندر ابزورب ہوگا آنکھوں کے اندر ٹونر نہ آ جائے کیونکہ نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں آنکھوں میں ڈسکارڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی سپوز ہم لوگوں نے صبح مو دھو کے ٹھیک ہے جی جو میں نے بیوی کریم لگائی ہے میں اتار دیتی ہوں ہم لوگوں نے مو دھویا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے ٹونر اپلائے کر دیا اچھی خاصی کونٹیٹی اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ مو گیلا ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑ دن آنکھیں بند رکھنی ہے تاکہ آنکھوں میں نہ آ جائے اور ہم نے اب آنکھیں کھولنی ہے ٹھیک ہے آنکھیں کھولنے کے بعد اس کو ہم نے ایبزورب ہونے دینا ہے اندر ہم نے کسی ٹاول سے ساف نکرنا کوئی ہاتھ نہیں لگانے کچھ بھی نہیں کرنا نشان کو پکڑ پکڑ کے نہیں دیکھنا ہلو کچھ نکرنا ٹھیک ہے جی ہم لوگ نے اس کو ڈرائ ہونے دینا ہے یہ ہمارا مورننگ کا سٹیپ ہے جب ہم نے سو کے اٹھنا ہے پہلا سٹیپ بھی دن دوسرا سٹیپ بھی دن اب چلتے تیسے سٹیپ کے طرح جو ہم نے دوپہر کو ماسک لگانا ہے ہم ماسک اس طرح تیار کرتے ہیں چلے جی ماسک تیار کرتے ہیں فیس ماس بنالے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ سب سے پہلا ہے جی نیم کے پتے ہمیں چاہیے دس سے گیارہ پتیاں دھلی ہوئی اچھی طرح پانی کے ساتھ تھنڈے پانی کے ساتھ آپ ان پتیوں کو دھونا ہے گرم سے نہیں دھونا ٹھیک ہے اس کے بعد ون ٹی سپون ہمیں یوگرٹ چاہیے اور ہزبے ضرورت ہمیں چاول کاٹھا جائے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جب پیس پیک بنانا ہے ہم نے تازہ تازہ بنانا ہے ہم اس کو سٹور نہیں کرنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ پتیاں سب سے پہلے اس میں گئیں ٹھیک ہے یہ دہی ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھی طرح پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ بناتے ہیں پھر ہمیں حاضر ہوتی ہیں ہاں جی یہ دیکھیں جو کتنی سموث پیسٹ بن گیا سری ہوں گول گول ہلاتی رہی ہوں میں ساری پیسٹ بن گیا اب ہم نے اس ساری پیسٹ کو اس باول کے در شفٹ کریں گے باول کے در شفٹ کرنے کے بعد پھر جو چاول کا آٹا ہے ہز بھی ضرور ڈال لیں گے اس کی فیس بیک اچھی طرح بن جا اگر آپ بس چاول کاٹا نہیں ہے تو آپ لوگ سفید میدہ جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے جی میں اس کے اندر شفٹ کرتی ہوں پھر ہم چاول کاٹا ڈالتے ہیں یہ سارا میں نے کونڈی سے نکال کے اس کے اندر شفٹ کر دیا اچھی طرح ہاتھ سے میں نے ساف کر لیتا ہے تاکہ کوئی چیز زائیہ نہ ہو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول کا آٹا اگر اچھاول کاٹا نہیں ہے تو آپ لوگ میدہ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا بیلے ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں بس جی آپ لوگ نے اپنے حساب سے پتلی سے ہم نے اس کی لیئر لگانی ہے زیادہ موٹی اس کی لیئر نہیں لگانی ہے چلیں جی یہ ہمارا ماسک ریڈی ہوگی اب جی ہم ماسک لگاتے ہیں ہاں جی ماسک ہم لوگ نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اتنی کونٹیٹی بہت ہوتی ہے ہم نے بلکل پتلی سی لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے ایک ادھر بعد اور mention کرنا چاہا جن کے تھوڑے جتنے دانے بنے ہوئے ہیں مطلب بہت پس والے ہیں اور بہت فریش ہیں وہ تھوڑا سا avoid کریں تھوڑا سا دانہ دب جائے پھر آپ لوگ یہ challenge کریں ٹھیک ہے بلکل تازے تازے دانے پر آپ لوگ نے نہیں کرنا وہ ہی آپ لوگ کے موں پہ کوئی moisturizer نہیں لگا ہونا چاہیے کوئی پانی کوئی cream کچھ نہیں لگا ہونا چاہیے آپ لوگ نے ماس لگانے سے پہلے اچھی طرح اپنا موں ساف کرنا ہے beautify by amna کی wipes یوز کر رہی ہوں یہ acne prone skin sensitive skin اور جن کے pimple کے نشان ہے یہ ان کے لیے wipes اچھی نہیں ہیں ٹھیک ہے باقی healthy skin والے یہ لے سکتے ہیں یہ تھوڑی سی harsh ہیں اس لیے میں pimples اور acne والے skin کو یہ recommend نہیں کروں گی ٹھیک ہے ہم لوگ نے اچھی طرح موں ساف کر لیا اب جب ماس لگانے کی باری آتی ہے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ میرے pimple کیوں بنے تھے جب میرا آپریٹ ہوا تھا آنکھوں کا تو ڈاکٹر نے مجھے وائٹیمن سی کی ٹیبلٹس تھی کھانے کے لیے ٹھیک ہے اور دو دین تھی ایک صبح کھانی ہے ایک شام کو کھانی ہے اور ساتھ ہی میں وائٹیمن سی کی کریم کا ریویو کرنے کے لیے ایک وائٹیمن سی کی کریم بھی اپلائے کری تھی اپنے موہ پر آنکھ کو سونے کے وقت اور میں نے کہا دانوں دانے ہو گیا ہے میرا موہ کہتے ہیں کیوں کیا مسئلہ ویسے دانے تو نکلتے نہیں ہیں تو پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا میں نے کہا میں کننو بھی کھا رہی ہوں وائٹیمن سی بھی کریم لگا رہی ہوں اور یہ وائٹیمن سی جو آپ نے دیا وہ بھی کھا رہی ہوں اور کھاتا ہے اینجتہ فیر ہونا یہ سی پوتھ ایک چیز لگاتے ہوتے کہنے کا میکسد یہ ہے کہ ایک چیز لگانی ہے اگر وائٹیمن سی اگر آپ کھا رہے ہو تو موہ پہ نہیں لگانی موہ پہ لگا رہے ہو تو کھانی نہیں ہے زیادتی جس چیز کی ہو جائے گی تو وہ زیادتی پھوڑے کی شکل میں آپ لوگ کے موہ پہ دانوں کی شکل میں باہر آ جائے گی ٹھیک ہے اچھی طرح اب ہم نے ماس لگا لینا ہے پورے موہ پہ لگا لینا ہے جہاں جہاں ماکس ہے وہاں تو زیادہ لگائیں گے جیسے یہاں پہ میرے ہیں پر یہاں پہ نشان ہے ورنہا پورے موہ پہ لگانے ہے ٹھیک ہے آنکھوں کے نیچے اوڑا چھوڑ کے اب اس کو ہم نے 25 منٹس کے لیے سوکھنے دینا ہے جلدی نہیں اتارنا 10-15 منٹس کے لیے 25 منٹس کو پورے سوکھنے دیں گے اس کے بعد میں آپ لوگو نیکس ٹیپ بتاتے ٹھیک ہے جی پچیس منٹ کے بعد میں واپس آتے دیکھیں چیز میں لگا لیے تم تو چھوپے ہی نہیں ایک منٹ آدھا برش کے اندر چلا گیا آپ لوگو انگلی سے لگانا ٹھیک ہے جب سے آتا چلو ہاں جی اب 25 منٹس گزر گئے ہیں اب جی یہ دیکھیں جی کیسے سوکھ گیا ہے اچھی طرح اب ہم لوگ نے اس کو کس طرح اتارنا ہے ہم لوگ سب سے پہلے ٹونر اپلائے کرنے آنکھیں بند کر کی آنکھ ہمیں آجائے اچھی طرح ہم نے اپنے مو گیلا کر لیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے ہاتھ کے ساتھ سرکلو موشنز میں بلکل ہلکی ہاتھ تک سا ہے رگڑنا نہیں ہے اس کو پورے ماسک کو گیلا کر دینا ہے اور تھنڈے پانی سے مو دھو لینا ہے چلو جی میں مو دھو کے واپس آتی ہوں دھل گئے مو آپ لوگ ایسے نہیں دھلنا آپ لوگ کو باتروم جانا پڑنا ہے ماسک ہم نے پلائے کر لیا اس کے بعد ہمیں آلو چاہیے ہم لوگ نے ایک آلو لینا ہے ایک سلائس کاٹ لینا ہے اور باقی فریج میں رکھ دینا ہے ایک ہی آلو سات دن استعمال کرنے ٹھیک ہے جی ہم اس کا جی ایک سلائس باریک سا کاٹیں گے باقی ہم یہ کاٹ لیا باقی یہ میں بکایا آلو رکھوں گی فریج میں باقی یہ میں باقی اس کو ہم نے کیا کرنے ہے چھوڑی پکڑ کے اس کو تھوڑا سا سیدھی لائنز لگانی ہے تاکہ یہ دیکھیں جی اس کا پانی یہ دیکھیں اب نظر آ رہا ہوگا پانی نکلے اس کا پھر ہم اس کو پلائے کریں گے ٹھیک ہے جی یہ پانی نکل گیا پھر میں ٹیشو پر لے آؤں مون ساف کرنے کے لیے ہاں جی اب مون اچھی طرح ساف ہو گیا ہے اب ہم لوگ نے جو آلو لیا تھا اس کو ہلکا ہلکا بلکل ہلکا سا رگڑنا نہیں ہے بلکل ہلکے ہلکے پورے فیس کے اوپر اس کا پانی لگا دینے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی بلکل آرام سے بلکل رگڑنا نہیں ہے اس کے سکن کو ٹھیک ہے اب اس کو لیا لگا رہنے دیں آپ لوگ یا بیس منٹ کے بعد اپنا مون دوبارہ ٹھنڈے پانی سے دونیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہمارے تین سٹیپ اب لاسٹ سٹیپ کیا ہے لاسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہاں جی لاسٹ سٹیپ ہمارا پھر ٹونر ہے رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ انہیں فیس فواش کرنا ہے اپنا کسی بھی فیس فواش کے ساتھ سابون کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس available اس کے بعد ہم نے ٹونر اپلائے کرنا ہے آنکھوں میں نہ آ جائے ٹھیک ہے جی ٹونر ہم نے اپلائے کر دیا اس کے بعد ٹونر کو ہم نے ایسے ابزورب ہونے دینا ہے دس منٹ کے دس منٹ کے بعد جو اور لوگ آپ لوگ نائٹ کریم لگاتے ہیں یا لوشن لگاتے ہیں یا کوئی بھی چیز رات کو اپلائے کر کے سوتے ہیں آپ لوگ نے وہ اپلائے کرنی ہے اور سو جانا ہے اپلائے کرنا ہے رات کو پھر اپلائے کرنا ہے اور سون جانا ہے ٹھیک ہے جی اسی برسل مسئلہ آپ لوگ کا حل ہو جائے گا کیونکہ جو اکنی مارکس ہوتے ہیں مجھے ڈھیٹ ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جانے میں جتنا پمپل کو چھیڑا ہوگا وہ اتنے ہی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں جتنا پمپل کو کم چھیڑیں گے وہ اتنی ہی جلدی چلے جاتے ہیں اس لئے آپ لوگ نے ہاتھ نہیں لگانا اس کو ہیلو بائی بائی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی میں بھی آپ لوگ ساتھ کروں کیونکہ میرے بھی نشان پڑ گیا پمپل پر یہ تو نشان اس لئے پڑا ہے پمپل بنا تھا ایمان لے نا خون مارا اور میرا پمپل کرتا یہ لو پمپل اور نشان رہ گیا ٹھیک ہے جی آؤں گی جی اب میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ یہ ماؤں نہیں ہے ماؤں اچھا اچھا مجھو دے دو یہ نہیں نہیں اور دے بھی دی ہے یہ کیسے نہیں ہوا بی بی ہاں یہ لو لے ہ colour ہیں ہاں یہ لو یہ لو یہ لو ہاہ اس کو سلا دو اس کو سونے کا ٹائم ہو گیا دو سونے کا ٹائم ہو گیا دے بی ہاں سونے کا ٹائم ہو گیا سلا دو اس کو آہ ہاں ہاں سلا دیا چلو quر پارا کر دو آہ اھو بائی بائی کار دو بائی بائی